ہیلو فرنیس میرے چینل اجو میں ٹیچے میں آپ سبھی کا فیر سے سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کہ جو ایک میل کے جو دوری ہوتی ہے وہ کتنے کلو میٹر کے برابر یا پھر ایک میل کے جو دوری کتنے میٹر کے برابر ہوتی ہے یہ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو چلی جستو بینہ دیر کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اب لوگ ویڈیو کا لاش تک دھیان سے دیکھئے تو ایک میل کے جو دوری ہوتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دسمالو چھے زیرو نو کلو میٹر کے برابر ہوتی ہے کتنا ایک دسمالو چھے زیرو نو کلو میٹر کے برابر جو کی اگر پوری اس کے بات کرے کہ پورا کتنا ہوتا ہے تو ایک دسمالو چھے زیرو نو تین چار کلو میٹر کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ایک میل کی ایک میل کو دوستو ہم کیا لے سکتے ہیں ون مائل ون مائل یم ہائی ایلی اس سے انگریس میں لکھا جاتا ہے تیت ہمیں پاس چل گیا کہ ایک میل جو ہوتی ہے ایک دسمنو چھے جیرو نو تین چھار کلومیٹر کے برابر ہوتی ہے ٹھیک تو ایک میل میں کتنے میٹر ہوتی یہ سمجھے دیان سے اس کی لئے کہا کرنا ہوگا دیکھو ایک میل کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے دیان سے ایک میل برابر ایک دسمنو چھے جیرو نو کلو میٹر ہوتی ہے اور ایک کلو میٹر جو ہوتی ہے آپ کا کتنا ہوتے تھا ایک ہزار میٹر کے برابر ہو تھی کتنا ایک ہزار میٹر کے برابار ہوتی ہے یہ ایک کلو میٹر کے دوری تو یہاں پر میل کو ہمیں کیا کرنا ہے میٹر میں چینڈ کرنا ہے اسی لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو ایک میل تب جا کے یہ آپ کا میٹر میں بدل جائے گا جب ایک گوڑا ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا پورا تین جورو ہے ایک دو تین انگ پر رہے تین انگ تک ہے تو تین جورو جس پر جب گوڑا ہوگا تک یہ ختم ہو جائے گا سولہ سو نو میٹر ہو جائے گا کتنا سولہ سو یعنی 1609 میٹر یا پھر اگر بات کریں دس ملو تین چار بھی ہو سکتی ہے انہیں سولہ سو نو دس ملو تین چار جو پورا جب لنگیں تھے اتنا ہو جائے گی یعنی جو ایک ملک جو دور ہوتی ہے ایک دس ملو چھے جورو نو کیلومیٹر ہے پھر اس کو ہم کیا بہت سکتے ہیں ایک دس ملو چھے کلومیٹر بھی مان سکتے ہیں سمجھنے کے لیے ٹھیک یہ چھوڑی سی ویڈیو جانکاری اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو لائک کر دینا چینل پر بات سبسکراب کر لینا چلی ملتے ہیں ایک نئے بات سکتے ہیں